ہلو اسلام علیکم hope so you are doing well اوکے تو آج ہم continue کرتے ہیں ایک بہت ہی مزے کا ٹول ہے ہمارے پاس pen tool سے ملتا جلتا curvature tool curvature tool کیوں use کرتے ہیں curvature tool pen tool سے ملتا جلتا pen tool میں اس میں difference کیا ہے pen tool میں ہم curve بناتے ہیں اپنے handles کو use کرتے ہوئے اور curve کی depth میں جاتے ہیں اپنے handles کو accelerate کرتے ہوئے تو curvature tool کے یہ جتنا ہم نے points لگائے ہوتے ہیں خود ہی اپنے آپ کو خود ہی curve کرتا جاتا ہے اور آپ کا path جو ہے وہ complete کرتا جاتا ہے کیسے ابھی ہم بلکل ایک simple circle لیتے ہیں جیسے یہ والا اپنے آپ کے پاس circle ہے اس کا fill color ختم کیا اور اس کا اس کو تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں اس کو line center suppose یہ ہم نے draw کرنا ہے پہلے ہم نے pen tool کا use دیکھا ہوا ہے تو ابھی ہم یہ draw کرتے ہیں curvature tool سے تو اس کے لیے میں نے select کیا curvature یہاں سے pen tool کے سامنے ہی آپ کا مل جائے گا stroke کا color کو یور کر لیتے ہیں اچھا یہاں سے ہم start کرتے ہیں یہ path کے اوپر ٹھیک ہے first point لگاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ first point یہاں پہ second اچھا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے point add کیا ہے تو جو ہی ہم نیچے اس کو move کریں گے نیچے تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں تو اوپر خود ہی سے curve بن جائے گا یہ جو black پہلے سے ہم نے circle لیا ہوا تھا اس کے اوپر خود سے ہی curve بن رہا ہے ابھی ہم نے کوئی اس کو accelerate نہیں کیا کوئی handle use نہیں کیے تو خود سے ہی curve بننا سٹارٹ ہو گیا ہے تو جتنا آپ اس کو point pass رکھیں گے اتنا چھوٹا curve بنے گا جتنا دور کریں گے اتنا ایک curve بڑا بنے گا تو ہم نے اسی circle کے اوپر اوپر رہنا ہے تو جہاں تک ہمارا curve بلکل صحیح بن رہا ہے اتنا ہم دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ ہمیں point لگانا چاہیے جیسے یہ والا بالکل circle کے center میں یہاں پہ بڑا ہے یہ curve یہاں پہ میں نے point لگا دیا اسی طرح next point جو ہے وہ کہاں تک curve ہمارا صحیح بالکل نظر آ رہا ہے یہ ہم دیکھتے جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم اگر یہاں پہ point لگانا چاہیں تو یہ curve بنے گا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اسی طرح اگر یہاں پہ لگائیں گے point اتنا دور تو یہ curve بنے گا جو auto curve ہے یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جو جہاں پہ ہمارا بالکل set ہو رہا ہے path وہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں اس پوز یہاں پہ اور next والا ہمارا complete ہو رہا ہے جی یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس سے next یہاں پہ اور last والا جو ہے ہمارا یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو میں side پہ لے کرتا ہوں جو ہمارا پہلے سے circle تھا اور جو ابھی ہم نے curvature tool سے draw کیا ہے بلکل almost یہ almost same ہے دونوں ٹھیک ہے اسی طرح کچھ بھی آپ اس سے design کرنا چاہیں جیسے میں اسی ہارٹ بورٹ کیے copy کرتا ہوں ٹھیک ہے ادھر یہ ہم نے پہلے سے draw کیا ہوا تھا ایک یہ والی 30 bear تو اس کو میں کرتا ہوں lock ٹھیک ہے پہلے group کر لیتے ہیں group کرنے کے بعد lock کر لیں اس کو تاکہ ہمیں disturb نہ کریں اس وجہ سے یہ layer lock کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نہیں ہے ٹھیک تو یہ ہی دوبارہ tool لیتے ہیں یہاں سے میں نے start کیا تو سپوز یہاں پہ ہمیں اتنا curve چاہیے اگر ہماری boundary یہ curve ہو رہی ہے cover ہو رہا یہاں دک تو اتنا ہی ہم point لگا لیں گے یہ والا یہاں تک بان رہا ہے تو یہ point میں نے add کر دیا اس کے بعد یہاں پہ جانا ہے ایک point ادھر add کر دیا تو ابھی ہم کیا کریں path change کر رہے ہیں تو directly اگر ایک بار click کرنے سے میں یہاں پہ لگاؤں گا تو کچھ curve ایسا بنے گا جو ہمیں نہیں چاہیے تو جہاں سے ہم نے path change کرنا ہے جیسے یہاں سے اوپر جانا ہے تو double click کرنا پڑے گا ٹھیک ہے double click کریں گے تو دوبارہ سے path new path start ہو جائے گا یہ point یہاں پہ add کیا mid میں کر لیتے ہیں یہاں پہ add کیا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں point چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی دوبارہ سے دیکھیں ایک کیونکہ ہم نے single click کیا ہوا ہے تو دوبارہ سے یہ ابھی ہمیں set کرنا پڑے گا دوبارہ new path double click کریں اور یہاں آجیں center میں یہاں پہ click کریں اور ابھی ہمارا صحیح نہیں ہو رہا curve تھوڑا pass کر لیتے ہیں اور pass ادھر ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے curve ایک point یہاں پہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چونکہ چھوٹے path بہر ہیں اس لئے ہمیں بار بار use کرنا پڑا ہے اسی طرح یہ والا ہے double click کرنے سے path change یہ point لگا لیے یہاں پہ اور اس کے بعد بلکل circular میں ہم چلیں گے circle shape میں جہاں تک ہمارا curve ٹھیک ہے اتنا بڑا اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اس کو اسی طرح یہ last والا ہے ادھر آگے ہم click کر دیں تو ایسے ہمارا path complete ٹھیک ہے یہ والا تو اسی طرح یہ چھوٹے circle ہیں ابھی ہم نے بڑا circle draw کر کے دیکھا ہے اسی طرح یہ ہے اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں design ٹھیک ہے تھوڑا کم کرنا پڑے گا کیونکہ ٹھیک ہے یہ بعد میں بھی adjust کر سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں یہ ہو گیا ہمارا اسی کو میں copy کرتا ہوں دوسری سائیڈ پہ یہ second چیز ٹھیک ہے نیچے والا رہا گیا یہ portion اس کو بھی ہم ایسی draw کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک point یہاں پہ complete پھر یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے یہاں پہ fill color ہے تو اس کو fill کر لیتے ہیں ایسے تھوڑا سا بڑا تو کچھ اس طرح سے یہ ہم نے draw کیا ہے by using curvature tool تو یہ سیمپل سا ہے آپ کا tool curvature tool کے یہ آپ کو pen tool کی طرح اس کے handles اور accelerator use نہیں کرنا پڑتے یہ جہاں پہ آپ point سے add کرتے ہیں انہی point کو use کرتے ہوئے وہاں پہ curve بنا لیتا ہے خود سے ہی اوکے بھائی موسیقی